بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پرکم بیک پر سمارٹ رمیشن اوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا بیزر جو ملتان کی ہوسٹل کی فریق کتنی ہے اور اس کی الارٹمنٹ کا کیا پراسط ہے اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں اپڈیٹی شیئر کرنے اس پہلے آپ سے ریکویسٹ آگئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام چاہتے ہیں سٹوڈیو ایس کا نوٹفکیشن آپ تک بہن سکے سٹوڈنٹس بات کرنے بیزر جو ملتان کی جو انسٹوڈس کا رمیشن ہو جاتا ہے آپ کے جو ہوسٹل کی الارٹمنٹ ہے جب آپ کے جب آپ نے جو ہے جب آپ کی کلاسٹل شروع ہوں گی اس وقت آپ کی ہوسٹل کی الارٹمنٹ ہوگی ہوسٹل کی الارٹمنٹ کا پراسس کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فی بتا دیتا ہوں ہوسٹل کے جو ایکسپلانڈی چارز ہیں سٹوڈنٹس اس کی جو ہوسٹل کی فی آپ کو پہلے سال پے کرنی پڑے گی وہ نیر آباؤڈ سٹوڈنٹس اکیس ساڑھے اکیس ہزار ہوگی ویسے تو ہر سمسٹل کی جو فی ہوتی ہے وہ سولہ ہزار دو ٹین سو ہوتی ہے لیکن پانچ ہزار آپ کو جو ہے وہ اس کی سیکورٹی چارزز دینا پڑیں گے پانچ ہزار اکسٹرہ وہ ان میں سے فورٹی فور ہنڈرڈ جو ہے وہ آپ کو جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گی جب آپ ہوسٹل لیپ کریں گے چھوڑیں گے اس وقت آپ کو فورٹی فور ہنڈرڈ واپس کر دی جائیں گے تو پانچ ہزار آپ کی سیکورٹی ہوگی سولہ ہزار ویسے اس کی فی ہوتی ہے تو سولہ اور پانچ اکیس ہزار آپ کو پہلے سمسٹر میں فی پی کرنی پڑے گی اور اسے اکیس ہزار میں آپ کو کیا کیا ملے گا آپ کو ایک روم ملے گا فری بیجلی ملے گی اور باقی جو الیکٹرسٹی کی چارجز ہیں وہ فری ہیں وہ ہوسٹل والے خود ہی پی کریں گے جو آپ سے فی لیں گے تو اس کے علاوہ جو اس میں آپ کے کھانے کے ایکسپنڈیچرز ہیں میس پرگرہ کے ایکسپنڈیچرز ہیں وہ سارے جو ہے وہ الہیدہ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ خود الہیدہ ڈیلی بس پہ پی کریں گے وہ آپ کی مرضی آپ چاہیں بیزار یوں کے اندر کھانا کھائیں یا باہر ایگری گیٹ پہ کھائیں یا کسی باہر چھے نمبر نو نمبر جہاں پہ بھی کھائیں تو وہ آپ کی الہیدہ چارجز ہوں گے یہ جسٹ آپ کے ہوسٹل کے چارجز ہیں باقی آپ کو اس کے ہوسٹل کی الارڈمنٹ کے پرسٹر کے بارے میں بتا ہوں تو صورت جب آپ کا دپارمنٹ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ کی کلاسے شروع ہوں گی جب آپ کی کلاسے شروع ہوں گی اس وقت ہوسٹل کی میرا لسٹ لگے گی ہوسٹل کی میرا لسٹ میں آپ کا نام آئے گا آپ کا نام جب آجے گا اس وقت اپنے میر ایڈمنٹ سے جا کے جو ہے وہ اپنے اپلیکیشن فارم سے جو ہے وہ سگنیچر کروانے ہوں گے اس کے بعد اپنے ڈیپارمنٹ کے ایک چوڈی سے سگنیچر کروانے ہوں گے اس کے بعد وورچر فرم اپنے جو آپ کا ہوسٹر کا ک snip دیں گے جب آپ WIL booster کے کھلارک کو جو ہے وہ ی پیس ہزار دو دین سو کا وہ آپ بینک میں پے کر کے آئیں گے میں جب وہ بینک میں پے کر کے وافس آئیں گے آکے وہ hist روچر کو وپس ہی کریں گے اور کھلارک جو ہے وہ آپ کو جو روم number ہے وہ alert کر دے گا تو اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس ہیں گفت کے لیے کون 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 سے حال ہیں گلز کے لیے کون کون سے حال ہیں مرے ڈیٹیل میں اسی چنل پر کافی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں ان کو جا کر لیں ڈیفرنٹ آل ہے وائز کے لیے اور ڈیفرنٹ جو ہیں وہ گلز کے لیے ہیں آٹھ داس ہاؤسٹل جو ہیں وہ میل سٹورنس کے لیے ہیں اور چھ سات جو ہیں وہ گلز ہاؤسٹل ہیں بیز ارجی بلتان میں اس بارے میں آپ کا اٹمیشن ہوگا اسے کچھ سپیسیفک دپارمنٹس ہیں چار سے پانچ جن کا جو ہاؤسٹل ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیپارمنٹس ہیں ہر eks غلز کے لیے والس کے لیے مريض کے لیے آسٹل ہیں مریم PAL Styles NIH ہے ایشہ حال ہے اس طرح ڈیفرنس حال ہیں حال ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے آپ جو ہے وہ اپنے ریسپرکٹیو حال کے مطابق جو ہے اپنے ہوسٹل میں جائیں گے ادھر سے جا کے اپلیکیشن پر لیں گے اگر آپ کا نام آیا ہوا یہ آپ نے اپلائی کرنا تھا جب آپ ہوسٹل کے لیے آپ نے ایکچولی جب اپنے ڈپارمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوگا اس وقت آپ سے پوسا گیا ہوا کہ آپ اپنی ریزیڈنس جو ہے اپنی ریحیش آپ جو ہے بھی ادھر جو ملتان میں رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ نے اگر آپ تو ڈیس کلر ہیں پھر تو آپ نے نو کیا ہوگا لیکن اگر آپ کسی آؤٹ آف سٹی سے ہیں تو پھر آپ نے ادھر یس کیا ہوگا اور اگر آپ نے ادھر یس کے اپشن پہ کلک کیا تھا تو پھر آپ کا آسٹل کی میل اس میں نام بھی آجے گا باقی اگر آپ کو اس کی حوالت کوئی مزید سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سکشن میں پوچھ لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ بیزار جو ملتان کے مزے مزے کے ویلوگز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ویلوگنی چینل کو ویزر کر سکتے ہیں آپ کو اس کا لیتی اس ویڈیو کا نیچے مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملاقات کرتے ہیں پھر بہت بیال نیکس ویڈیو میں خدا حافظ